ناظرین السلام علیکم جہاں کشمیر وادی کے لوگوں کو گھروں کے اندر میسور ہی نہیں رکھا ہے بلکہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کئی ایک نئے امتحانات بھی آگئے ہیں اور امتحانات اس طریقے کے ہیں کہ کشمیری لوگ کسی بھی چیز پر آنکھیں موت کر کے اکثر بروسہ بھی کر لیتے ہیں وہیں دوسری طرف طرح یہ ہے کہ کئی لوگ کشمیریوں کی اس معصومیت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی پھیلائی جاتے ہیں علاقوں کے بارے میں جو صحیح معنوں میں کسی بھی جگہ پر حقیقت برمبری نہیں ہوتی یعنی کہ تشہیر کرنے کے طریقے کچھ ایسے اپنائے گئے ہیں کہ اکثر علاقوں کے بارے میں غلط خابریں دی جاتی ہیں یا کووڈ کے حوالے سے کچھ علاقوں کے بارے میں اس طرح سے لوگوں کو بدزن کیا جاتا ہے کہ ان علاقوں کی طرف سے لوگ شاید اگلے دس سال بھی جانا پسند نہ کریں اور اس کے پیچھے کوئی دوسرا نہیں ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کلمکار کہتے ہیں اپنے آپ کو کلم کے سپاہی کہتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کا تب ہم آنکھیں موند لیتے ہیں کیا بدقسمتی کی بات ہے ہمارے ساتھ اس موضوع پر آج خاص طور پر بات چیت کرنے کے لیے ایک بہت ہی نامور برادکاسٹر اور وادی کشمیر کے بہت ہی جانکار شخص کے ہم بات کرتے ہیں طلحہ جہانگیر رحمانی صاحب جنہوں نے آر انڈیا ریڈیو کے ذریعے نہ صرف آپ کو ہسایا بلکہ آپ تک معلومات کہ وہ خزانے بھی پہنچائے جو بہت کم برادکاسٹر آج تک پہنچا سکے طلحہ صاحب کیا آج تک ہماری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ طلحہ صاحب جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک بدقسمتی رہی کہ کچھ علاقوں کی اس طرح سے آج کل تصویر پیش کی جا رہی ہے کچھ کلمکاروں کی طرف سے کچھ سو کالڈ سوشل میڈیا ہمارے کھلاڑیوں کی طرف سے جو آپ نے آپ کو بڑے بڑے سینئر جنرلسٹ آگے سے لکھتے ہیں یا کچھ لوگوں کو اس طرح سے مسٹ لیڈ کیا جاتا ہے بحثت ایک برادکاسٹر بحثت ایک کلمکار طلحہ صاحب آپ نے زندگی میں لوگوں کو بہت ہسایا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی تاریخ میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح پہ جیان ہمارا لے جانا چاہتے ہیں آپ کو یاد رسنا چاہیے کہ پہلی بات سوشل میڈیا پہ میں بھی ذمہ دار ہوں جو اس کو لے رہا ہے اور وہ بھی ذمہ دار ہیں جو دے رہا ہے تشریف میں کوئی بات نہیں کوئی بات کہی جاتی ہے لیکن ہمیں ایک بات پتا ہونا چاہیے کہ یہ نیوز ہے یا یہ رائے ہیں بلکل پہلی بات اگر وہ نیوز دے رہا ہے تو ایچنٹیکیشن ضروری ہے میں یہ دیکھ لوں کہ کس سور سے آ رہی ہے بلکل صحیح سر اور دوسری بات ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کی رائے ہے اب دیکھئے رائے دینے کا ہر کچھ کو حق ہے سوشل میڈیا اس کا پلیٹ فارم ہے جو رائے دینا چاہے وہ دے دے اس میں کوئی ذکر نہیں لیکن جب میں یہ رائے لے رہا ہوں جب میں پڑھ رہا ہوں جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں جب میں نیوز پڑھ رہا ہوں تو اب میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ میں اس رائے سے اتفاق کروں یا نہ کروں ایک تو میں نے پہلے کہا ان کا حق ہے وہ رائے دینے دوسرا میرا حق ہے میں اس کو جائج کر رہا ہوں اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے کسی بات کہ تراصل ہم کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں معاملات کو لے کر اور پھر اسی کو وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے شاید میرے مذہب کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے میری سوچ کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے میرے فرقے کو طبقے کو زبان کو اس چیز کو اس چیز کو فائدہ ہو رہا ہے اس لئے میں یہ آگے بڑھا رہا ہوں یہاں ہمیں بہت دیانت دار اور خساس ہونے کی ضرورت ہے بلکل صحیح فرمایا لیکن میں کہوں گا کہ دینیات میں بھی دینی امور میں بھی کبھی کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں بلکہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں پہلی بات معلوم کس نمبر سے شاید بخاری میرے نمبر میں کس گس رہا ہے بلکل صحیح ہے اس سے تو آپ نے اجازت نہیں لی ایک تو غیر اخلاقی طور آپ آ رہے ہیں اوکی اب آ گئے اب آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ دس لوگوں کو نہیں بھیجا میرا دین خراب ہوگا میرا ایمان خراب ہوگا مجھ سے ہدا ناراض ہوگا مجھ سے وہ ہوگا یار آپ کھیکے دار ہیں کیا صحیح دین کی بات کو بھی سب سے زیادہ حساسیت کے ذات آگے بڑھانے کی ضرورت ہے بلکل صحیح نمبر دو اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کچھ سمجھ دار لو اپنی بات اس سے ادھر ادھر گمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں صرف دیکھنے والوں کو پڑھنے والوں کو ذمہ داری کا اور اس سوچل میڈیا پر جو بات بینہ سورس کیا جائے تو اس کو آپ رائے مانیے وہ خبر نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے پہلی بات تو یہی ہے رائے ہر ایک رائے محترم ہے لیکن ہر ایک رائے محتبر نہیں ہوتی بلکل صحیح ہے تو آپ اس کو رائے مانیے باقی جس کو بولنا اس کو حق ہے لیکن میری بزارش ہوگی کہ وہ مجھ پر کنڈیشنز نہ لگا دیں کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ تصویر بیجی تو اس کو آپ دس لوگوں تک بھی میرے بھائی بھائی یہ مجھ پر چھوڑ دیجئے مجھے آپ کی بات پسند آئے گی تو میں خود ہی کرلوں گا بلکل صحیح ہے اور مجھے یہ بھی حق ہے کہ مجھے آپ کی بات پسند نہ آئے بلکل صحیح تو مجھے طلعہ صاحب ایک بات بتائیے چونکہ موجودہ اس کو صورتحال میں جب اس وقت پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی گروں کے اندر مکفل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی ایک بات میں بیچ میں آپ کو روپنا چاہوں گا جی 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 میں اپنے دوستوں کو میں ایک جیسے پہلے آپ نے مجھے انٹروڈیوز کیا میں ایک تنز نگار ہوں میں ایک مزہ نگار ماشاءاللہ میں نے عمر کا ایک بڑا حصہ مزہ نگاری اور تنز نگاری میں بزارہ ہے لیکن یہ جو سوشل میڈیا والے لوگ اگر اس وقت وہ مجھے سن رہے ہیں میں ان کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا جی اور بڑی سنجید کی کے ساتھ بنی اسرائیل قوم میں ایک بار ایک داؤنی یا وبائی بیماری پھوٹ پڑی اترائی طور پہ ان لوگوں نے اس کو سمجھنے کے بجائے اس کا مزہ پڑھانا شروع کر دیا جی جیسے آج ہم کر رہے ہیں صحیح مجھے بہت افسوس ہے بہت شرمناک بات ہے یہ کہ کسی کی جان جا رہی ہے کسی کی قبر متنازع بنائی جا رہی ہے کسی کا جنازہ متنازع بنایا جا رہا ہے انتہائی افسوس اور یہ کونسے لوگ ہیں کہ اس ماحول میں کچھ لوگ نزا اور مزاک کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں تو بنی اسرائیل میں جب وبا پھوٹی تو انہوں نے مزاک اڑایا اللہ نے اس بات کو اتنا ناپسند کیا کہ اس وبائی بیماری کو اس حد تک بڑا دیا کہ وہ قوم ہی ختم ہو گئے استاوہ اللہ تو خدا کے بندوں یہ مزاک کا موضوع نہیں ہے اس پر آپ سنجید کی اشتیار کیجئے اس سے مزاہ نکالنے کی کوشش مت کیجئے بلکل صحیح ہم دوسری باتوں پر ہنس سکتے ہیں ہم اچھی باتوں پر ہنس سکتے ہیں ہم مزاک کر سکتے ہیں لیکن وبا کو مسیبت کو اس طرح آپ پیش نہ کیجئے یہ میری بہرحال آپ اپنا سوال جاریے رکھیں طلاح صاحب آپ نے کسی سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رکھی کیونکہ آپ نے ایک اتنی سنجیدہ فکر بات کی کہ اگر صحیح معنوں میں آپ کے اس جو آپ کو آپ نے کہا کہ میں بیچ میں آپ کو روکنا چاہوں گا لیکن اس روک کے درمیان جو آپ نے ایک بہت ہی بڑی تمہید والی بات کری اور اگر یقینی معنوں میں یہ لوگ سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ان پڑوسیوں کو جو ریڈ زونز کے اندر ہیں ان لوگوں کو جو اس قد پوری فیملیز کو نا کردہ گناہوں کی سزا ان کو مل رہی ہے اور وہ اسپطالوں کے اندر ہیں پورے گھروں کے گھر ان کے کس طریقے سے ہم نے مزاہ اڑائے یہ سوچیں بنا کہ خدا نہ کرے آج وہ ہیں کل ہم ہو سکتے ہیں طلاح صاحب میں تو آپ سے یہی سننا چاہتا تھا کہ بحثت ایک کلمکار بحثت ایک تمہید نگار بحثت ایک براڈکاسٹر کھنگال ڈالا کیا آپ اس قوم کو کھنگالنے کے لیے جن کا دلدادہ تلاج آنگیر جیسا آدمی ہو جب آج وہ ایک بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ کوئی گزارش اپنے لوگوں کو کر رہا ہو میں تو یہی چاہوں گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اترے اور یہ بات سمجھ جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا حال بنی اسرائیل والا نہ ہو جائے طلاح صاحب چلتے چلتے آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیا خیال ہے آپ کا یا کیا نظریہ ہے آپ کا کہ اس وقت جو کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کوئی بھی اس طرح کا سمٹم نظر نہیں آتا ہے اور یہ 28 دن 30 دن تک اسی طریقے سے چلے گا یہ قصہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کون اس میں پازٹیو ہے کون نیگیٹیو ہے کیا کہنا چاہیں گے اپنے ان دلدادہ لوگوں سے جو آپ کو دن رات ریڈیو پر سنتے ہیں سہری کے وقت انتظار کرتے ہیں کہ کب تلہ صاحب آئیں کوئی اچھی بات کہیں دوست شاید جی اپنے اس پورے جو آپ کہنا چاہیں گے اس میں میں ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شہر سنانا چاہوں گا جو آپ کے ناظرین ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں جی ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شہر ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں ہے کہاں پہ وائرس ہے کون لے کے چل رہا ہے جس کو انفیکشن ہو چکا ہے کون کارنٹین جانا ہے کچھ پتہ نہیں کچھ خبر نہیں میں بات آپ سے کر رہا ہوں اور مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں دوسرے کے بارے میں رائے نہیں تو بشیر بدر کا ایک یہی آج کا پریغام ہونا چاہیے ہمارے دوستوں کے لئے بشیر بدر کا ایک شہر ہے بہت خوبصورت شہر ہے کوئی ہاتھ نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تباک سے یہ نئے مداج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملائے کرو اور آجے بڑھاؤں گا اسی کو جون ایلیا کا ایک شہر ہے اب تو خطرے کی کوئی بات نہیں اب تو خطرے کی کوئی بات نہیں اب سبی کو سبی چکت رہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو میرے دوستوں آج سمجھ داری اس میں ہے جو بڑے کہہ رہے ہیں جو سرکار کہہ رہی ہے جو عالم اور مفتی صاحبان کہہ رہے ہیں جو سب کہہ رہے ہیں وہ بات ماننے چاہیے بلکل صحیح ہے اسی میں بلائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کی وقت تو گزر جائے گا صحیح ہے اس بیچ کہیں ہم نہ گزر جائیں اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے ہم سب پر رحم کرے اور سب کو محفوظ رکھے اس ناغانی آفت سے طلاح صاحب آج آپ نے ہمارے ساتھ بات کی دل انتہائی متمین ہوا اس لیے کہ چلیے جن طلاح جانگیر صاحب کو لوگ اکثر مزائیہ انداز میں سنا کرتے تھے طلاح صاحب بھی اگر آج اتنے سیریسلی کوئی گزارش کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب ہی کے دلوں میں ان کی یہ بات اتر جائے گی اور انشاءاللہ وہ اپنا خاص خیال رکھیں گے شاید ایک بات کا ہوں شاید ایک بات کا ہوں وہ یہ کہ حق کے بارے میں جو فتوہ ہے سچ بولنے کے بارے میں جو فتوہ ہے سچ بولنے کے لیے یہ سچ بولنا ہے اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ حق بولنے کے لیے وقت کا تائین حق بولنے کی نیت حق کی تحقیق اسی طرح میری رائے ہیں جنمن ہیومریسٹ جنمن مزاق کرنے والا یا ایک سنکار مزانگار وہی ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ مزاق کب کرنا بلکل صحیح کہا آپ نے اب جو اب اگر کوئی مزاق پر جا کر مزاق کرے گا وہ تو پٹے گا اسے کوئی مزانگار نہیں کہے گا بلکہ بولے گا یہ بے وقوف ہے صحیح فرمایا آپ نے تو میں اگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک جنمن مزانگار ہوں تو میں کہتا ہوں کرونا ویرس مزاق کا موضوع نہیں ہے وبائی بیماری مزاق کا موضوع نہیں ہے بلکل اس کے بعد ہم مزاق کرنے کے لئے بہت اور باتیں کر سکتے ہیں لیکن بیمار کا بیماری کا بیمار کے حالات کا بیماروں کے حالات کا اپنے حالات کا جو کہ وبا کی وجہ سے مزاق بنانا اس وقت میں اس کو جائز نہیں پانتا بلکل بہت بہت شکریہ طلاح صاحب آپ نے کی ٹی وی اردوم میں ہمارے اس مختصر دوران یہ کے دوران بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خاص خیار رکھئے گا اللہ آپ کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے اور پورے جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس وبا سے محفوظ رکھے اور سبھی ایک تندرست قوم بن کر کل کو جب باہر نکلیں تو ایک بہترین کشمیر بنانے میں اپنا رول ادا کرسکیں طلاح صاحب بہت بہت شکریہ السلام علیکم